اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے تین کلاس کی اسلامیات آگے عربی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ترجمہ دیکھنے پہلے ما نہیں بنایا ما نہیں جعل بنایا اللہ نے ما جعل اللہ لرجل نہیں بنایا اللہ تعالی نے لرجل کسی آدمی کے لیے من قلبینی دو دل فی جوفی اس کے سینے میں یعنی اللہ تعالی نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنایا زمانہ جاہلیت میں غلط رسم تھی کہ وہ لوگ کسی بھی ذہین آدمی کو جو زیادہ ذہین ہوتا تھا اس کو کہتا تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں اس کے سینے میں دو دل ہیں تو ان کی اس غلط رسم کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ آیت ناظر پرمائی ما جعل اللہ الرجل من قلبینی فی جوفی اسی طرح سے ایک منافق شخص تھا جس کا نام جمیر بن معمر تھا اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں ایک دل محضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک دل کافروں کے لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو ان کی بات سنتا ہوں وہاں جاتا ہوں تو ان کی بات سنتا ہوں تو اللہ تعالی نے تردید کر دی اس چیز کی کہ کسی آدمی کسی میں دو دل نہیں ہوتے ایک ہی دل ہوتا ہے اور ایک دل میں ایک ہی عقیدہ سمایا جا سکتا ہے یا تو حق کو مانے کے حق والا بنے یا بے باطل کو مانے کے باطل والا بنے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّهِ تُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمْبَحَاتِكُمْ ترجمہ نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا تمہاری مائیں سب سے پہلے ہم یہاں زہار کا مانا کریں گے زہار کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اپنی محرمات عبدیہ میں سے کسی سے اپنی بیوی کو تشمیح دینا محرمات عبدیہ انہیں کہا جاتا ہے جو لوگ ہمیشہ کے لئے انسان پر حرام ہوں جن کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کا نکانوہ ہو سکتا ہے جیسے ماں جیسے بہن جیسے خالہ جیسے بھانجی جیسے بھتیجی یہ محرمات عبدیہیں ہیں اب ان میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیح دینا یعنی یوں کہنا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں تو میرے لئے ایسی ہے جیسے کہ میری بہن تو میرے لئے ایسی ہے جیسے کہ میری خالہ کی پیٹ وغیر وغیر تو اس طرح سے کہنے سے وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی اب یہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہاں قریب جانے کے لئے اب تین صورتیں اختیار کرنے پڑیں گی اگر وہ اپنے یہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے یعنی اب وہ بیوی کو دوبارہ اپنا نہ چاہتا ہے پہلے صورت یا تو ایک غلام مزاد کریں یہ صورت تو آج کل ہے بھی نہیں دوسری صورت ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تیسری صورت ہے ساٹھ روزے رکھیں اب ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرنے سے وہ بیوی واپس اس کے پاس آ جائے گی اسلام میں سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے ظہار عوث بن سامت نے اپنی بیوی سالبہ بنت خولہ سے کیا تھا اور وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالبہ بنت خولہ تشریف لائیں اور اپنی مشکلات کو بیان کرنے لگیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حل کفارہ کے صورت میں بتا دیا کہ کفارہ ادا کر لو تو دوبارہ سے عوث بن سامت وہ سالبہ بنت خولہ کے پاس آ سکتے ہیں